سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ اپنا غصام اسپتال پر کیسے نکال سکتے ہیں درگاپور میں بچی کی جان جانے پر لوگوں نے اسپتال میں توڑ پھوڑ کر دی کیوں؟ کئی جگہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ لوگ ڈاکٹروں پر حملہ کر دیتے ہیں اسپتال میں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں مانا آپ کو بہت نقصان پہنچا ہے مانا آپ کے اپنے کی جان چلی گئی اس سے بڑا دکھ کچھ نہیں ہو سکتا جیبن میں لیکن اس میں باقی مریضوں کو کیا خصور؟ سرکاری اسپتال پبلک کی پروپٹی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پبلک اس کو توڑ ڈالے اور پبلک تو وہ بھی ہے نا جو بہاں علاج کروانے آئی ہے ان کو کچھ ہو جائے تو آپ کی شکایت کتنی بھی جائز ہو آپ باقی لوگوں کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو اور آپ کو حاصل کیا ہو رہا اس سے آپ کا اپنا جو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آ جائے گا آپ کے شیشے توڑنے سے کیا اسپتال میں بھی پولس لگا دیں ہر بیٹ پر؟ ایک تو ویسے ہی ہمارے سرکاری اسپتالوں میں سامان بڑی مشکل سے آتا ہے وہ بھی آپ نے توڑ دیا کیونکہ آپ کو غصہ آ گیا آپ کے اپنے کی زندگی نہیں رہی تو کیا باقی مریض بھی جائیں بھاڑ میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ علاج ٹھیک نہیں ہو تو جو آپ نے کیا اس سے تو باقی لوگوں کا بھی علاج خراب ہو جائے گا آپ نے شیشے توڑ دیا آپ نے سامان توڑ دیا آپ کے ساتھ اگر لا پروائی ہوئی تو اب جو باقی جنتہ بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی نا اس پر اگر اسپتال میں لا پروائی ہوئی تو اب تو آپ نے اسپتال والوں کو ہی وکٹم کاٹ دے دیا بھگتا تو آپ نے تھا اور آپ نے ہی ان کو سمپتھی لے کر نکلنے کا راستہ دے دیا آپ کے نقصان کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی مانا لیکن جو نقصان آپ نے کیا پیری سوری لیکن اس کی بھرپائی تو آپ کو ہی کرنی چاہیے معاف کیجے گا آپ کے چاہے فرق پڑے یا نہ پڑے لیکن ایسی توڑ پھوڑ پر تو آپ پر ہی ایکشن ہونا چاہیے یہ پبلک کے اسپتال ہیں پوری پبلک کے صرف آپ ہی پبلک نہیں ہو اس دیش میں سو بات کی ایک بات لیکن ایسی توڑی certain